آپ اس مماثلت پر حیران رہ جائیں گے کہ ہزاروں سال پہلے سپین میں ہزاروں سال پہلے فرانس میں جو انگریونگز دریافت ہو گئی تھی ان میں بھی یہی تصاویر ہیں اور انہوں نے ان کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ وہ جو چونکہ بہت زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں تو پھر ان پر اثرات بھی نیگیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں انہوں نے ان سب کو قومی یادگار ڈیکلیئر کر کے یوں محفوظ کیا ہے کہ سوائے سربرائے مملکت کے باقی لوگ وہاں جانے ہی سکتے ہیں اور عام پبلک کے لیے انہوں نے بنا دیا ہے اور وہ بھی ہیویلی ٹکٹ لے کر ان کا نکل دیکھنے آتے ہیں جبکہ ہمارے آسل بے قدر پڑے ہیں ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اوریجنل چیزیں ہمارے سامنے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر یہ جو تصاویر نکلی ہوئی ہیں ان کا آسپا سراؤننگ کے ساتھ کیا تعلق ہو ساتھا ہے بہت بڑا تعلق ہے اسی لئے کہ ہم جب سوائیزیشن کی بات کر لیتے ہیں ابھی ہمارے بالکل پیچھے ساسول ہے ساسول میں راکول ہے یہاں اسٹرن سیٹ ہے یہ ساسول ہے اچھا پھر یہاں جاتے ہیں باغبانہ ہے گھوڑاوہ ہے پھر ہم مغرب میں جاتے ہیں گھوڑاوہ ہے پھر سیکران بند ہے پھر نال ہے پھر نال سے اس طرف فیروز آباد ہے پھر ادھر جاتے ہیں جنابی علی اورناچ ہے پھر اس طرف آتے ہیں کنج اور ماری ہے پھر آتے ہیں مولہ ہے یوں سمجھ لو کہ ہم ایک ایسے مقام پر موجود ہے کہ جو کسی زمانے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ سیولیزیشن کی ماں تو اس ایریا کی اگر سیولیزیشن کی کوئی ماں ہے تو وہ آج ہم اسی کی قوت میں بیٹھے ہیں اچھا پھر یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسی جگہ پہ جس کی سیولیزیشن ہے اور سیفٹی گرلے ہاسے دیکھا جائے بھی کچھ سیف جگہ ہے کلہ در کلہ آپ نے بتایا ہے بلکل واقعی میں نے دیکھا فیزیکلی تو یہاں پھر کس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں کس کلاس کے لوگ یہاں رہے ہیں اب دیکھیں جو ایریا ہے سب سے پہلے آپ وزٹ کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا جیوگرافیا کیا ہے فارمیشن نیچرل فارمیشن کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ ایریا کے نام پہ جائیں گے اب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آگے سننی ہے سن یعنی چشمہ ٹھیک ہے اور سننی مینز چشمہ والی جگہ ٹھیک ہے یہاں ہم آتے ہیں پھر یہ جو پورشن ہے جاڑا گھر میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جاڑ کا مطلب کیا ہے گھر کا مطلب کیا ہے پھر جو ہے ادھر پہاڑ ہے دستاری دستاری کا مطلب ہم سب خود سمجھتے ہیں اور وہ پہاڑ ایسا بھی ہے کہ اس کے سر پر شاید پگڑی رکھی گئی ہو اس طرف ہلاری ہے مش تو یہ سارے ٹرمز جو اس ایلیا کے مختلف حصوں پر رکھے گئے ہیں نام کی حیثیت سے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کے بولنے والے جو بھی ہوں لیکن ان کی زبان جو ہے وہ بھرہوی تھی دستاری ظاہر ہے دستاری پھر جاڑا گھر ہلاری پھر سننی آچھا یہ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھرہوی کتنی پرانی زبان ہے جی بہت پرانی زبان ہے اور کیا پوچھ سکتے اس بارے میں آپ خود بتائیں یہ پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اب یہ جو چھوٹا سا علاقہ ہمیں نظر آتا ہے کہیں پر ایسا ضرور ہوگا کہ جتنے بھی ہمیں ایریاز نظر آئیں اگر آپ خدایی کر لے تو آپ کو یہاں اثار قدیمہ ضرور ملیں گے کیسے پتہ چلتا ہے یہاں کوئی کہیں پر بھی اگر اب میں آپ کو بتا دوں نا جیسے یہ پتھریں مخصوص انداز میں جمع ہیں بلکل بلکل وہ پتھریں مخصوص انداز میں جمع ہیں وہ پتھریں مخصوص انداز میں ضرور ہیں تو یہ ساری باتیں ہمیں بتا دیتے ہیں ہماری لئے انڈیکیشن ہے کہ بھئی یہ جو پتھر اگر ایک جگہ رکھے گئے ہوں تو چلو آپ کہتے ہیں بائی چانس لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ رینڈبلی ہر پندرہ بیس قدم کے بعد آپ کو ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملے اور اگر دیکھتا ہے آپ کو دکھتا ہے ایسا تو یہ ان کی طرف سے ایک دعوت فکر ہے آپ کے لئے کہ آپ جہاں ذہن کھولتے ہیں دماغ کھولتے ہیں نظریں اور اس کے بعد کان کھولتے ہیں وہاں اکل کا بھی طالع ضرور کھولے کیوں کہ یہ پتھر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیولیزیشن یہاں بڑی تھی بہت زیادہ اور ابھی ایگزسٹ کرتی ہے اگر کوئی ان کو ایکسپروف کرنے گا کرنا چاہے تو آج بھی کر لیتا ہے جس کے پاس جستو جو ہو صحیح اچھا یہ جو تصاویر ہے یہ ملعب آپ نے بتایا کہ یہ بہت پرانی اننون ملعب انشینٹ ٹیم کے ہیں تو ابھی تک ماشاءاللہ صحیح ثابت ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہینڈ پرنٹ ہے دنیا میں ہر جگہ یہ موجود ہے اور اس میں جو پرفیکشن آپ کو نظر آتا ہے ہینڈ پرنٹ میں یہ آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہینڈ پرنٹ ایک ایسی زبان سے متعلق اشارہ تھا جو یہاں سے لے کے فرانس تک اسپین تک جاتا تھا اب آپ اندازہ لگا لے کہ آج ہم انٹرنیٹ کے زمانے میں کومنیکیشن کے دائرے کو بڑھا لیتے ہیں لیکن ان دنوں مین ٹو مین کومنیٹی ٹو کومنیٹی پاپولیشن ٹو پاپولیشن یہ ایریاز کتنے پھیل چکے تھے کتنی ان میں مماثلت تھی اور پھر جب ان کو آپ یہاں پر بنا لیتے ہیں تو یہی سسٹم آپ کو میں نے آپ سے کہا کہ فرانس میں بھی نظر آتا ہے اسمین میں بھی نظر آتا ہے ایجپشن میں بھی نظر آتا ہے مایہ تازیب کی مہنی بات کی وہاں پر بھی نظر آتا ہے سب بھی کنیکشن ہیں تو یہ انٹر کنیکٹڈ رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے صحیح صحیح تب ہی تو سکندر آزم نے جب ہندوستان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اسے سارا نقشہ معلوم تھا اور یہاں سے ہی جب ہو کر گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایریا وہاں یونان میں بھی اسی طرح مشہور تھا جتنا آج ہے کہ تب انہوں نے اس سائٹ کا انتخاب کیا اپنے روٹ کے لیے اچھا یہ جو جوتوں کی نشان آتا ہے اس کے علاوہ جو پنجے کی نشانیں وہ کس مذہب کی طرف بنیادی طور پر میں نے آپ سے یہ کہی دیا چونکہ ان دنوں جوتوں سے مراد کیا تھا میں نے شاید آپ کو دکھایا ہو کہ ایک انہوں نے پتھر کاٹا تھا اور بلکل وہ جوتے کے ان سائز کے مطابق مجھے ایک انٹیک ملا تھا میں نے شاید وہ اس کی تصویر کتاب میں ہے میری بلکل ہے تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ سبمیشن مطلب کسی کے آگے سرنڈر کرنا اسے اپنا آقا یا سب کچھ مان لینا یہ وہی آج بھی ہمارے اس میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کومیونٹی میں کہ یہ فلانی نچھا اٹھاتا برابر افٹ ٹھیک ہے یعنی آپ کے جو قدم ہیں آپ کے جو جوتے ہیں ان کو میں دل پہ لگاتا ہوں ان کو میں سر پہ لگاتا ہوں ان کی میں پوجا کرتا ہوں کہ آپ میرے اتنے بڑے دیفت ہیں جوتوں گے نشناتے ہیں اس وجہ سے اور پنجا جو ہے یہ پاور کی علامت ہوتی ہے بنیادی طاقتور تھے اور یہاں جو رہتے تھے وہ پاور فل اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی ٹریفک میں ہم جو لینگویج استعمال کرتے ہیں وہ سیمبولک سائنس ہے بلکل یہ اسی زمانے سے لیے گئے ہیں اور پنجا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک پاور فل چیز ہے یا ہم یہ سب کچھ یہاں پر جو بنایا گیا ہے یہ اس پاور کیلئے ہے جس کا پنجا یہاں پر نکالا گیا ہے آجا وہ ایک بکری کی تصویر نکلی ہوئی ہے جی اس کی سینگیں ہیں آجا اونٹ کی تصویر ہے یہ مختلف اور ایک مرگ سلیمان کی تصویر ہے تصویر ہے اور یہ جو سینگ ہے نا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ویری کرتی ہے کہیں پہ سینگ بڑے ہیں کہیں پہ چھوٹے ہیں کہیں پہ درمیان ہیں یہ باقاعدہ طور پر کومنیکیشن ہے اچھا ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے انگریزی میں اے بی سی ڈی سرس کرو اردو میں صرف حروف تحجی ہیں اگر آپ سی لکھیں گے تو خالی سی نہیں ہوگا یا اس کے ساتھ اے لگا لیں گے یا اس ڈبلی لکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کا یا سمندر کا تصور آ جائے گا دریا کا لیکن صرف آپ سی لکھیں گے نہیں آئے گا اسی طرح ان کو جب چھوٹا بڑا کیا جاتا ہے ان کے سینگ تو ان سے ہر ایک سائز کے مطابق ایک کنسپٹ ڈبلوپ ہوتا ہے ایک میسیج پاس ہوتا ہے اور یہ اس سے جڑا ہوا ہے یہ ان کو فارمیشن اور پھر ان کے سائز کا تائین پھر اس کے بعد ان کے سینگ یا جو باقی اجزاء ہیں ان کو بنائے جاتے ہیں ہر ایک میں ایک کومنیکیشن کا انصر ضرور شامل ہوتا ہے اچھا یہ جو تصویریں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور یہ آثار جو نظر آ رہے ہیں کیا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے یا پرمنٹ سیٹلمنٹ تھی یہ دیفنیٹلی ایک پرمنٹ سیٹلمنٹ تھی اور اس سیٹلمنٹ کے بارے میں اب اگر انہوں نے سائٹ سیلیکشن کی ہے پھر اس کے بعد آپ کو اتنے بڑی تہذیب یہ تقریباً ایک کلومیٹر کے ریڈیس میں پھیلا ہوا آئی آتا ہے تو یہ تین چار باتیں ہیں جو آپ کو یہ تصویریں بتاتی ہیں یہ سائٹ آپ کو بتا دیتا ہے کیا باتیں وہ کہ ایک یہ ہے کہ یہاں پر باقاعدہ ایک نظام تھا جو اس قدر پاورفل تھا کہ اس کے دشمن بھی تھے بلکل ایسے سیف جگہ کو انہوں نے اس کا انتخاب کر لی اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت کی دنیا سے بلکل باقبر تھے اور علم و فراست سے بلکل پیچھے نہیں تھے یہ تصویریں بتاتی ہیں تب ہی تو یہ تصویریں آپ کو بتا رہی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ یہاں سے آپ نکلتے ہیں تو میدان آئے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میدان کو وہ لوگ یہاں بیٹھ کر کور کرتے تھے اب مطلب یہ انچی جگہ ان کی بودشائی ان کی بودشائی پھر میں نے آپ سے کہا کہ چاروں طرف جو سیولائزیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سیولائزیشن سیولائزیشن کا ایک حصہ ہے جو یہاں سے لے کے مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف سینکڑوں کلومیٹر پھیلا پہ محیط تھا یہ بھی اسی کا حصہ ہے اور یہ بھی ایک سیولائزیشن رہا ہے اچھا یہ پھر اس کا سنٹر ہو سکتا ہے یہ اس کا سنٹر ہو سکتا ہے یا ایلیٹ کلاس رہ چکا ہوگا این ممکن ہے کہ یہ جتنے بھی آس پاس کے سیولائزیشن ہے اس کا جو فصیل کہیں کلہ کہیں محفوظ مقام کہیں وہ یہ رہا ہو یہ خوزدار میں جتنے ماؤنٹ زمین نظر آتے ہیں یہ ایسا روٹ ہے کہ انشینٹ ٹیمز میں یہ ایس سے ویسٹ کیلئے استعمال ہوا ہے ایسٹ ویسٹ نارد ساؤت سب کے لئے سب کے لئے اسی لئے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ سامندر کے راستے جو لوگ آتے تھے جیسا کہ ہنڈری پوٹنگر آیا تھا بلکل خوزدار بھی آیا تھے جی جی بالکل آیا تھے تو وہ جو ہے انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اینڈری پوٹنگر نے یا پولٹیکل جرنیتو رسین بلوچستان اس میں باقع دوں حالانکہ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے اگر ان کے تناظر میں ہم دیکھیں گے لیکن اٹھارہ سو دس میں آئے تھے جی اٹھارہ سو دس میں جب آئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایریا پہلے سے ایکسپلورٹ تھا اسی چیز نے تو ان کو اٹریکٹ کر کے لئے آئے تھا اٹریکٹ کیا تھا اور پھر یہ کہ ان دنوں ہسٹری میں جگہ پانا کوئی آسان بات ہرگز نہیں تھی کوئی کوئیلٹی تھی یا انسانی نفع و نقصان کے حوالے سے کوئی طاقت تھی کوئی کشش تھی جو ان کو یہاں تک کھنچ کے لئے آیا اور ان کو دنیا میں مشہور کرتا اچھا اس وقت ٹریول کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا ہر قسم کے خطرات تھے کمیونکیشن کا سسٹم نہیں تھا جسے گاڑیاں وغیرہ پھر بھی آتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کی بڑی امپورٹنس تھی ماشاءاللہ آپ نے بہت معلومات دی جس لوکیشن پہ آگئے سراؤنڈن کے بارے میں ہمیں پتا چلا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں تو اس کی اہمیت کے بارے میں پتا چلا کہ ہم آج کس اہم جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں تو آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست بتا دی ہمیں اور جو کتاب میں آپ نے لکھی تھی اس سے زیادہ اپنے تفصیل سے بتا دی میرا مائنٹ کلیر ہو گیا آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ وہ بھی اس کے بارے میں جانیں گے اگر فیزیکلی آ کے وزٹ کرنا چاہیں آ جائیں دیکھیں تو آیا ہماری باتیں کتنی سچی ہے کتنی آتھنٹک ہے وہ آ کے دیکھتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ